اسلام علیکم جماعت افتر ہم کیسے ہیں بچے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورنٹس آفٹر ونٹر وکیشن اٹس آف فرسٹ لیسن آپ کو بتا ہے کہ ہم ونٹر وکیشن سے پہلے ایک پرسنیلیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آج ہم انہی کے لیسن میں سے ایک اور ٹوپک ہے جس کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ ٹوپک کیا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی علم اور اہلِ علم کے قدردان یعنی قدر کرنے والے تھے ان کے علم کے اور اہلِ علم یعنی کہ جو علم والے تھے ان کے سلطان صلاح الدین ایوبی علم اور اہلِ علم کی بے پناہ بے پناہ یعنی کہ بہت زیادہ قدر کرتے تھے انہوں نے شورا اور عدیبو کی تنخواہ کر رکھی تھی شورا یعنی کہ شاہد کی جمع اور عدیبو عدیب کی جمع شاہد جو ہے تھے وہ شیر کہا کرتے تھے ان کی جمعہ چھیک ہے ان کی تنخوام کر رکھی تھی یعنی کہ وہ جو تھا ان کے جو سکل تھی مہارت تھی جو ان کا ہنر تھا اس کی قدر کرتے تھے ان کی تنخوام کر رکھی تھی اپنی سلطنت میں اور اپنے اہدے دور میں اور وقتن فوقتن یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نام اکرام سے بھی نماز دے تھے سلطان خود بھی شیر کہتے تھے کون سلطان سلاہ الدین ایوب بھی خود بھی شیر کہا کرتے تھے اور اچھے اشار بھی پسند کرتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر اپنے غم کا اظہار بھی شیر کہہ کر کیا اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر بھی اپنے غم کا اظہار یعنی کہ اپنا جو ایموشن تھے وہ کیسے ظاہر کیے وہ بھی شیر کہہ کر جو تھے وہ ظاہر کیے ان کی مجلس میں جو تھے وہ ظاہر کیے ان کی مجلس مجلس یعنی کہ محفل میں اہل دانش یعنی کہ جو حکمت والے تھے سوت سمجھ بج والے تھے اقل مند لوگ تھے وہ جمع رہتے تھے اگر وہ کبھی تنقید کرتے یعنی کہ رائے اٹھاتے کسی بات پر پوائنٹ اٹھاتے تنقید کرتے یعنی کہ یہ بات غلط ہے تو قطن برا نہ مانتے تھے کون سلطان قطن بالکل بھی نہیں برا مانتے تھے کیونکہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے تھے انہوں نے ہر شہر میں مدارس قائم کر رہے تھے مدارس مدرسہ کی جمع ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کی گئی کتب خانے یعنی کہ لائبرری قائم کی گئی تھے یہ سلطان صلاح الدین ایو بی کے دور حکومت میں انہوں نے علم اور اہل علم جو تھے ان کے لئے جو اقدامات کیے ان کے بارے میں آج کی لیسن میں آپ کو بتائے گئے سٹورنٹس جو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس میں جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے یاد کرنا ہے سٹورنٹس اللہ حافظ سٹورنٹس